دوستو آج اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی ٹاپک پر ڈسکس کریں گے جو سنگنے میں تھوڑی عجیب تو ہے لیکن ساتھی میں کافی چوکانے والی بھی ہے جی ہاں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں ڈھولا ویرہ سیڈی کے بارے میں جانیں گے کس طرح سے اس جگہ سے اچانک لوگ ہوئے گائب کیا ہے اس کے زمین کے نیچے سے پائے گا سیمبلز کے پیچھے کا راز جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ہیلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فیٹ ٹیبل اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے آپ اس چینل کو ون کے سبسکرائبز ریچ کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں تو آئیے دوستو بینہ وقت گوائے اس ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں ڈھولا ویرہ گجرات میں بسنے والا یہ شہر کافی جانا جاتا ہے مشٹریز کے لئے لارجٹ ہرپا سٹیز میں سے آنے والا یہ شہر کوٹڑا ٹیمبو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ڈھولا ویرہ دو ویلیز کے بیچ میں ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈھولا ویرہ کے آسپاس دو ویلیز ہے جس کے نام ہے منصر in the north and منہار in the south ڈھولا ویرہ جو کی ایک مشٹریز شہر میں سے ایک مانی جاتی ہے اسے سٹڈی کرنے کے لئے 1990 میں آرکیو لوجش نے ایکسکیویشن شٹارٹ کیا ایکسکیویشن کرتے سمیں ڈھولا ویرہ کی زمین میں سے کچھ ایسے وائٹ ٹائز نظر آئے جس کے وجہ سے اس ایکسکیویشن کو اور ڈیپ کر دیا گیا اور پھر جو دیکھا اس سے سب کے ہوش اڑ گئے ڈھولا ویرہ کے زمین میں سے کچھ ایسے سکریٹ سیمبلز پائے گئے جسے سمجھ پانا نامومکن تھا کافی سارے آرکیو لوجش نے اسے سمجھنے کی کوشش تو کی لیکن ان کی اس کوشش کے بعد صرف اتنا پتا چلا کہ اسے ایک کوڈ لینگویج میں سائیفرنگ کی گئی ہے جسے ڈی سائیفر کرنا اتنا آسان نہیں ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہ شاید دوسری دنیا کے لوگوں کا چھوڑا ہوا نشان ہے یہ نشان انڈس ویلی سیویلائزیشن کو سمجھنے کے راستے میں بہت بڑا ترنی پوائنٹ تھا یہ جو کوڈ لینگویج میں لکھا ہوا تھا وہ ایسی جگہ پر ملاتا جہاں پر ایک انٹرینز گیٹ تھا تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ سائن بورڈ بھی ہو ایسا ریسرچرز نے کہا لیکن اس سائن بورڈ کو سمجھنے کے لیے وہ طرح کی لینگویج آنا ضروری ہے جو کی آج کے اس زمانے میں کسی کو نہیں پتا آرکیولوجس اس بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں آرکیولوجس نے بتایا کہ ڈھولا ویرہ ایک سو بیس اکرز تک سپریڈ ہے اور یہ کل ملا کر پانچ ہزار سال پرانا بھی ہے جی ہاں دوستو سننے میں تھوڑا عجیب ضرور لگے گا لیکن پانچ ہزار سال مطلب ایجپٹ کے جو ویشال پیرامیڈز ہے ان سے بھی پرانا ہے یہ ڈھولا ویرہ آرکیولوجس نے اپنے ریسرچ دوارہ یہ بتایا کہ ڈھولا ویرہ ایسے لوگوں کا شہر تھا جو بہت ہی ایڈوانجڈ اور پریسائز تھے کیونکہ وہ بہت سی ایسی ایڈوانجڈ چیزوں کو استعمال کرتے تھے جو وہ سمیہ پر سوچنا بھی مشکل تھا تین ہزار چھے سو بیسی ہی سال میں ان کے پاس برنڈ بریکس اور کافی ایسی چیزیں تھیں جو آج کے زمانے میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں تو ذرا سوچو کہ یہ سب اتنا پہلے پلینڈ تھا جب یہ سب سوچا بھی نہیں گیا تھا بننے سے پہلے پلان ہونا یہ تو کافی چوکانے والی بات لگتی ہے ڈھولا ویرہ کے رہواسیوں کے کام اتنے پریسائز ہوتے تھے جیسے کی انہیں ٹریگنومیٹری ٹیشیوز جوومیٹری ان سب کی نولیج ایک دم ڈیپ ہو ایسا کہا جاتا ہے کہ جوومیٹری شبد جب نکلا بھی نہیں تھا تب یہاں کے لوگ اسے اپنے روز کی زندگی میں یوز کرتے تھے اور یہ سب کرنے کے لیے یہ لوگ پین یا پیپر کا سہارا نہیں لیتے تھے اس زمانے میں یہ لوگ ایک موڈل بنانے کے لیے کلیز کا یوز کرتے تھے جو بھی انہوں نے اپنے سیڈی کو ڈیزائن کیا تھا وہ سب اس کلی موڈل پہ ہی ڈیپینڈ تھا یہ سب ریسرچ سے تو یہی پتا چلتا ہے کہ شاید یہ لوگ سیویل انجینئرنگ جیولوجی جیسے کنسیپس کو جانتے تھے ڈھولا ویرا سب سے زیادہ فیمس تھا اپنے رین وارٹر ہارویسٹنگ کے لیے جیسے کہ آپ سب جانتے ہوگے آج کے اس دور میں وارٹر کا سٹوریج کافی زیادہ ہے جبکہ دیکھا جائے تو ڈھولا ویرا کے لوگوں نے اس سمیے میں ایسے کنسیپس ڈیزائن کیے تھے کہ ان کے پاس ہر سمیے وارٹر اویلیبل ہوتا تھا اور یہی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں ان لوگوں سے سب سے بڑی مشٹری ڈھولا ویرا کی یہ مانی جاتی ہے کہ یہ ڈیزائپیر کیسے ہوئی آخر ایسا کیا ہوا جو اتنے انٹیلیجنڈ ایڈوانچڈ لوگ اچانک گھو گئے ڈیزائپیر بہت سے ریسرچرز کا یہ کہنا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے وجہ سے یہ سب ہوا اور کلائمیٹ چینج ہی ایک لودی وجہ ہے یہ سب کے پیچھے گی آج کے اس دور میں ڈھولا ویرا ایسا شہر ہے جس کو جتنا سٹیڈی کرو اتنے سوال اٹھتے ہیں اس دماغ میں جس کا جواب ڈھوننے جاؤ تو اور الگ سوال ہمارا سواغت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں کیا سچ میں اتنے ایڈوانچ لوگ ہوا کرتے تھے اس سمیہ میں اور جو وہ عجیب سے سیمبلز ملے کیا وہ سچ میں کچھ راز چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر آپ کیا سوچتے ہو نیچے کمینٹ کر کے ضرور بتانا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دینا اور اگر میرے چینل پر نیا ہو تو سبسکرائب کر کے اس نوٹیفکیشن بیل کو آن کرنا نہ بولے کیونکہ میں ایسی ہی انٹریسٹنگ مشٹیریس چیزیں آپ لوگوں کے لئے لاتا رہتا ہو تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب دک کے لئے گوڈ بائی آج کے لئے